اور ابھی آپ کو بتائیں کہ روامہ اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل اور ترک صدر پاکستان کے مہمان بنیں گے تیب اردوان تیرہ جبکہ اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل سولہ فروری کو اسلام آباد پہنچیں گے ترک صدر تیب اردوان تیرہ اور چودہ فروری کو پاکستان کا دولہ کریں گے ترک صدر وزیر اعظم اور دیگر آلہ حکام کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلے خیال کریں گے وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر آلہ سطح تذویراتی تعاون کانسل کے اجلاس کی مجھدر کا صدارت بھی کریں گے دورے کے دوران دونوں ممالک میں متعدد معاہدوں اور تعاون کی یاداشتوں پر دستخد کیے جائیں گے اس سے قبل ترک صدر دوہزار سولہ میں اہلیہ اور آلہ سطح کے وفد کے حمراہ مسلم لیگ نون کے دورہ حکومت میں پاکستان آئے تھے روام اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل بھی پاکستان کے مہمان بنیں گے انٹونیو گوتریس چار روزہ دورے پر سولہ فروری کو اسلام آباد پہنچیں گے حکومت متحدہ کے سیکیٹری جنرل پناہ گزینوں سے متعلق دو روزہ کانفرنس میں سترہ اور اٹھارہ فروری کو شرکت کریں گے پاکستان میں قیام کے دوران انٹونیو گوتریس صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں پاکستانی قیادت انہیں مسئلہ کشمیر کے تمام پہلوں سے آگا کرے گی